نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سب ہی کا دیش میں کرونا مہماری دن بھر ادھک فیلتی جا رہی ہے ایسے میں سرکار کی طرف سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی جا رہی ہے اس دوران دو ہزار بیس کی طرح ایک بار پھر دو ہزار اکیس اپنے گھروں میں ہی رہنا پڑ رہا ہے ایسے میں لوگ مندر نہ جانے اور گھر میں ہی رہ کر پوجہ آدھی کرنے کے لیے بے بس ہو چکے ہیں مگر آپ کو بتا دیں کہ گھر میں پوجہ ستھل سے جڑی کچھ نیم آدھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے کہا جاتا ہے ان باتوں کا دھیان رکھنے سے گھر میں سکھ سمریدی بڑھتی ہے تو وہیں بھگوان بھی پرسن ہو کر پریوار والوں کی بگڑی سوار دیتے ہیں اور ان کا جیون خوشحال بنا دیتے ہیں تو چلیے آئیے جانتے ہیں ان سبھی آوشک چیزوں کے بارے میں جو آپ کے مندر میں ضرور ہونی چاہیے تو سب سے پہلے گنگا جل کہا جاتا ہے پرتفی پر سب سے پاون اور پوجھنی چیزوں میں سے ایک ہے گنگا جل یہی کارن ہے کہ ہندو دھر میں ہونے والے لگ بھگ ہر کرتیم میں اس کا پریوگ کیا جاتا ہے یہی کارن ہے کہ اس کا گھر کے مندر میں ہونا اتینت آوشک مانا جاتا ہے صبح پورے گھر میں اس کا چھڑکاپ کرنے سے شب مانا جاتا ہے اگلی چیز آتی ہے شنک شنک کو لے کر لوگ اسمنجس میں رہتے ہیں کہ اس کا گھر میں ہونا شب ہوتا ہے یا اشب تو آپ کو بتا دیں کہ واسطہ شنک کے انسار شنک کی دونی اتینت شب ہوتی ہے یہاں صبح شام اس کی گونج سنائی دیتی ہے وہاں واتاورن میں کبھی ناکار آتمکتہ نہیں آتی ہے اس لئے اسے گھر کے مندر میں رکھنا چاہیے سمبو ہو تو روزانہ صبح شام ہونے والی پوجہ میں اسے ضرور بجائے اس سے جیون میں سکھ سمریدی وشانتی آئی گی اگلی چیز ہے شالی گرام دھارمک مانیتاؤں کے انسار شالی گرام بھگوان وشنو کا بھردیک ہے اسے گھر میں مندر میں رکھوانا بے حد اشب مانا چاہتا ہے دھیان رہے جس گھر میں دلسی کا پودا ہو اور نیمت روپ سے اس کی پوجہ ہوتی ہو تو اس گھر میں شالی گرام ضرور رکھے اگلی چیز آتی ہے گومتر سناتن دھارم وہ ہندو سنسکریتی کے انسار گومتر بہت ہی پاون مانا گیا ہے اسے مندر میں رکھنے سے گوماتا کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتائیں ابھی پرسن ہو جاتی ہیں اور آخر میں دوستو آتا ہے مور پنک کہتے ہیں مور پنک بھگوان کرشن کو عطی پری ہے کچھ مانیتائیں تو یہ ہیں کہ وہ اس میں نباس کرتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ پوجہ گھر میں مور پنک وشی ہونا چاہیے تاکہ بھگوان کرشن کی کرپا بنی رہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی جانکاری امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی تمام ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا نمشکال